موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایم فائیوز کے ساتھ میں ہوں مجید باشیر اور میں ہوں عائشہ شوکل سب سے پہلے شامل کریں گے نیو سرڈائنز وزیراعظم عمران خان نے تاشکند میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اسبکستان کے درمیان تاریخی ثقافتی تعلقات ہیں دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اسبکستان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم دو تین معاہدے کرنے جا رہے ہیں جس سے پاکستان اور اسبکستان کے درمیان تجارت اور عام درفت میں اضافہ ہوگا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خطے کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھے یہاں پاکستان کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں پاکستان مسلم رنگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے تحصیل بلوچ میں جلسے سے دعا دار خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ خارنے کے بعد اب ان کی نظر آزاد کشمیر پر ہیں اسد امر نے کہا ہے کہ بھارتی وائرس نے خطے کے ممالک میں تباہی مچا دی عوام سے اپیل ہے کہ کرونا ویکسین لگوائیں کرونا وائرس سے سنتالیس افراد جان بھاق جس کے بعد ہم بات کی تعداد بائیس ہزار چھسو نوازی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ کیاسی ہزار تین سو بان میں ہو گئی امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے قلدار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونم ممالک محفوظ افغانستان چاہتے ہیں لاہور بونڈ کے زیرے تمام سیکنڈری اسکوز جماعت دہم کے سالانہ امتخانات کی تحریک کا اعلان کر دیا گیا محکمہ موسمیات نے اسلام آباد لاہور پشاور میں بارش کی پیش گوئی کی ہے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے کراچی میں بھی بادل برسنے کی توقع ہے